اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ساتھ سے آپ اچھے ہوں گے کشمیر کو کشمیر کیوں کہا جاتا ہے کشمیر کا نام کشمیر کب پڑا کیسے پڑا اور کیوں پڑا دیکھئے دنیا میں چار بادشاہ ایسے ہوئے جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی اور ان چار بادشاہوں میں دو مومن ہیں اور دو کافر ہیں ورنہ جتنے بادشاہ ہوئے کوئی کسی ملک کا لیکن ایسے چار ہی بادشاہ ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی دو مومن ہیں دو کافر ہیں مومنوں میں ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہتے ایک دن پہاڑوں سے دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں پانی جمع ہوا ہے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے ایسا جو یہاں سے اس پانی کو نکال دے اس پانی کو ختم کر دے تو ایک جنوں کا سردار کھڑا ہو گیا اس کا نام تا کاش کاش اس کا نام تا جنوں کے سردار کا وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کام میں کر سکتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں یہ پانی میں نکال دوں گا یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہا ٹھیک ہے نکالو پانی کہنے لگا ایسے نہیں اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے کہا کیا شرط کہا میر نامی ایک پری ہے اور اس پری سے آپ کو میرا نکاح کرنا ہوگا اگر آپ وعدہ کریں کہ میر نامی پری سے میرا نکاح کر دیں گے تو میں اس کام کرنے کیلئے تیار ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا اور جب وعدہ فرما لیا تو کاش نامی جو جن تھا اس نے اپنا کام شروع کر دیا پہاڑ کو توڑنا شروع کیا توڑتے توڑتے اس نے پہاڑ توڑ ڈالا اور جتنا پانی جمع ہوا تا سارا پانی وہاں سے نکل گیا جب پانی نکل گیا تو وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا نکاح آپ میر نامی پری سے کر دیں گے تو کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کاش نامی جن کا نکاح میر نامی پری سے کر دیا تو جس جگہ نکاح ہوا تھا وہ جگہ پہاڑی پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے تھے کاش نامی جن تھا اور میر نامی پری کاش اور میر دونوں کا نکاح ہو گیا تو اسی دن سے اس جگہ کا نام کاش میر پڑ گیا تو لوگ اسے کاش میر کاش میر کے نام سے یاد کرتے رہے جب زیادہ استعمال ہونے لگا تو کاش میر سے وہ کشمیر ہو گیا اور یہ جو میں نے ارض کیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دوہزار انیس میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور آزمگر یوپی انڈیا سے رسالہ نکلا وہ رسالہ جس کو مہنامہ اشرفیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں دوہزار انیس کے مہنامہ اشرفیہ میں اس کو ذکر کیا گیا جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تو کاش اور میر کا نکاح ہوا تھا اس وجہ سے اس کا نام کشمیر پڑ گیا کاش میر پڑ گیا اور کاش میر سے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے وہ کاش میر سے کشمیر ہو گیا ایسی مزید معلومات آپ چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ جڑے رہیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کریں انشاءاللہ ایسی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں گی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں